ایک طرف مفتی سلمان عزاری صاحب جو صرف ایک شیر کی بنیاد پر گزشتہ چھ مہینے سے بھی زائد عرصے سے جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں وہی دوسری طرف ایک بابا رامگری جو نام لے کر مسلمانوں کے مرکز عقیدت جان ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازبہ کلمات کا استعمال کرتا ہے اور مسلمانوں کے عقائد کو برا بھلا کہتا ہے اور یہ آزاد گھوم رہا ہے جب سے اس کی گستاخی منظر عام پر آئی ہے ہندوستان بھر کے مسلمانوں میں ناراضگی ہے اور اس کے خلاف احتجاجی ریلیا نکالی جا رہی ہے اور ملک کے الگ الگ تھانوں میں اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اس کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اسی کے پیش نظر شہر مہالنگ پور کرناٹک میں دارلم افقار حق کے اساد ازا سبی مکتبے فکر کے علماء شہر کی معزز شخصیات محمدیہ انجومن کے چیئرمن اور تمام ذمہ داران مرکزی جمع مسید کے ذمہ داران نے پورے شہر میں ایک عظیم الشان احتجاجی ریلی نکالی اور مقامی تھانہ میں ایف آئی آر درج کرانے کے ساتھ ساتھ میوس پلٹی میں میورانڈم بھی دیا گیا اس دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تعداد میں لوگوں نے اسریلی میں شرکت کی ہے سبی نے ایک زبان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے بابا کی گرفتاری کا مطالبہ کیا اور ساتھ ساتھ مجشتہ چھ مہینے سے زائد عرصے سے مجرات کے سنٹرل بردرا جیل میں قائد و بند کی زندگی گزار رہے مفتی سلمان عزر صاحب کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ناظرین آپ سنیں جلوس سے خطاب کرتے ہوئے وہاں کے مقامی علمائی کرام نے کیا کہا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وغلغنا رسولہ النبی الامین المتین الكریم ونہن ولا دالکا لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے ہم سم مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجیں سب مل کر پڑھیں اللہم صلی اللہ سیجیدنا مولانا محمد انباری کو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم داکٹر علمہ اقبال فرماتے ہیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں زمانے میں نامِ محمد سے اجالا کر دیں زمانے میں نامِ محمد سے اجالا کر دیں اور داکٹر اقبال کہتے ہیں کی محمد سے افا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے افا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب باعت اور مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس کا ترجمہ ہے اس کا مننگ ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے ہمارے نبی محسینِ انسانیت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے رحمت نہیں بلکہ جو انسان ہے اس انسان کے ہمارے نبی محسین ہے ہر انسان کے اوپر ہمارے نبی کا حسان ہے چاہے مسلمان ہو چاہے وہ کسی دھام سے تعلق رکھنے والا ہو تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے جب آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے عرب کا حال کیا تھا بھائی بھائی کے خون سے غلی کھلا جا رہا تھا اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا حضرات مہترم آج بچیاں شان سے لانکیاں شان سے زندگی گزار رہی ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کی مدامت ہے آج اس مصطفیٰ جانیل احمد کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں حضرات مہترم کچھ دین پہلے ناسیق کی ایک مجز سے رامگیری نام کے ایک سامی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے نہ حضرت آئیشہ کی شان میں گستاخی کی ہے ہم ان لفظوں کو ان سینٹینس کو اپنی زبان پر نہیں لاسکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے میرے نبی کی شان میں ان لوگوں نے تنقید کی ہے میں اس سامی سے کہنا چاہتا ہوں ارے تیری عوقات کیا ہے ارے تُو ایک کتے کے یعنی پیر کے نیچے کی بھول کی مکتی بھی اس کے برابر بھی تیری عوقات نہیں ہے حضرات ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے نبی کی شان میں کوئی بیعت بھی کرے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہماری جان سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے ماباب سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں ہم اپنی اولاد سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں کبھی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرے اور ہم خاموش بیٹھیں حضرات میں حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں ہم سب اور مہراشتر کی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک سامی کی لباس میں ایک مذہبی رنگ کے کپڑے میں رہ کر وہ سامی نہیں ہو سکتا ہے وہ ہندوستان کا گھنٹار ہے وہ ہندوستان کا آتنگات ہے وہ ہندوستان کا باغی ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے حضرات کوئی سامی کوئی بندیت نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے ہیں حضرات اس نے یہ گستاخی کر کے یہ بتا دیا کہ گویا وہ سورج کے اوپر تھوک رہا تھا آپ کو معلوم ہے کوئی سورج پر تھوک نہیں سکتا ہے اگر کوئی سورج پر تھوکے گا تو اس کا تھوک سورج پر نہیں جائے گا بلکہ اس کے موں پہ گرنے والا ہے حضرات دیکھئے آج پوری پورے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں کو دکھایا ہے صرف ہندوستان نہیں جہا جہا اس سامی کی ایس پیک پہنچی ہے ہر آشی کے رسول کو ٹھیس پہنچا ہے آج ہر جگہ آشی کے رسول پہ چین ہے اور پورے ہندوستان دھر میں دور امن طریقے سے احتجاج کرتے ہیں اور حضرات محترم ہندوستانی ہر ہندوستانی آج جو ہے حکومت ہند سے یہی مطالبہ کرتی ہے جتنی جلدی ہو سکے اس منحوس انسان کو ایرشت کرنا چاہیے گرفتار کرنا چاہیے لیکن نا جانے ہماری حکومت کیا دیکھ رہی ہے کیا سوچ رہی ہے کیوں نہیں جلدی فیصلہ لے رہی ہے حضرات اس نے اتنا برا کیا ہے اور اتنا اف آئیر ہونے کے باوجود عمل میں نہیں لیا جا رہا ہے ایک طرف مفتی سلمان عظری کو دیکھئے کیا کہا تھا مفتی سلمان عظری نے کس کا نام لیا تھا مفتی سلمان عظری نے آج میرے معترم ان کو سراہوں کے پیشے رکھا گیا ہے ان کو قائد میں بند رکھا گیا ہے جیل میں بند رکھا گیا ہے میں اس منج سے